آج ہریانہ دیوست ہے آج ہم سنکلپ لیں کہ ہریانہ ایسا پردیش نہ ہو جہاں سب سے زیادہ بے روزگاری ہو بلکہ ہریانہ ایک ایسا پردیش ہو جہاں سب سے زیادہ روزگار کا سرجن ہو آہ ہم سنکلپ لیں ہریانہ ایسا پردیش نہ ہو جہاں کسان پہ اتیا چار سب سے زیادہ ہو ساڑھے سات سو کسانوں کو اپنی جان قربان کرنی پڑے مگر ہریانہ ایسا پردیش ہو جہاں دیش میں سب سے زیادہ کسان کا مان سممان ہو ہریانہ ایسا پردیش ہو آؤ ہم سنکلپ لیں ہریانہ ایسا پردیش نہ ہو جہاں گریب کو سب سے زیادہ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے بے روجگاری کا سامنا پڑنا پڑے بلکہ ایک ہریانہ ایسا پردیش ہو جہاں گریب کلیان کے ایسے فیصلے لیں جیسے سو سو گچ کے پلوٹ کا ہمارا فیصلہ تھا جہاں گریب کو مکان کا فیصلہ تھا مان ہو ہماری بیٹیوں کو دلی کی سڑکوں پر کھلاڑی بیٹیوں کو گھسیٹا جائے جن کھلاڑیوں نے دیش کا مان سممان اوپر کیا ان کھلاڑیوں کا مان ہریانہ میں نہ کیا جائے ہریانہ ایسا پردیش ہو جو دیش کا مان بڑھائیں کھلاڑی ان کا مان سممان ہریانہ بڑھانے کا کام کرے گھٹانے کا کام نہ کرے یہ ہم سنکلپ لیں آؤ ہم سنکلپ لیں کہ ہریانہ ایسا پردیش ہو جہاں دوبارہ سے گنے کا بھاؤ پوپولر کا بھاؤ دھان کا بھاؤ دوبارہ سے دیش میں ڈھنکے کی چوٹ میں سب سے زیادہ ہو جہاں بڑھاپا پینچن دوبارہ سے دیش میں سب سے زیادہ ہو جہاں وکاس کت کا در دوبارہ سے دیش میں سب سے زیادہ ہو جہاں آپس کا بھائی چارہ دوبارہ دیش میں سب سے زیادہ مجبوت ہو اور جہاں پہ وش تریہ وکاس پورے دیش کے سامنے گدھارن کے روپ میں آگے آئے اور دیش میں سب سے آگے ہمارا ہریانہ پہنچے اس انکل پہلے لڑائی لڑنی پڑے گی جس سرکار نے جنتہ کا بہت نقصان کر دیا اس سرکار سے لڑائی لڑنی پڑے گی اگلے یہ جو چھ سات مہینے ہیں اس دڑائی میں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا ساتھ اور سہیوگ ملے گا کی نہیں ملے گا کور ہاتھ اٹھا کر کے میں بشواج دلاتا ہوں آپ کو یہ زیادہ سمیں آپ کو انتجار نہیں کرنا پڑے گا جلد ہریانہ دوبارہ سے خوش آلی اور ترقی کی اس رستے پہ جائے گا جہاں پہ آپ ہریانہ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواز جائے ہیں